بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت خاص بہت اچھی اور بہت ریلیشویس ریسپی ہے میں آج آپ کے رات کے بچے ہوئے چاملو کی ایسی کباب بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت چھٹ پٹ بنیں گے بہت ہیلتی ہے بہت یمی ہے یہ آپ ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں اپنے بچے کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ آپ ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں تو چلتی ہوں اس کے ریسپی کی طرف لیکن آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پرس کرتے جائیں تاکہ آئیں دانے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے سب آپ کو ملے تو سٹرارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سب سے پہلے میں نے لے لی ہے چاول یہ ایک پیالے سے زیادہ چامل ہے تو آپ چاملوں کے بعد میں نے لے ایک پیاز اور اس کو بلکل فائن بارک بارک کٹ لیا تھا جس طرح ہم انڈے میں ڈالنے کے لیے چاپ کرتے ہیں یہاں میں نے لے ایک گاجر گاجر کو بھی میں نے بہت بارک بارک کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد یہاں میں نے لی ہے شرملا مرچ شرملا مرچ میں نے 2 ٹیبل سپون کے برابر لی ہے اور اس کو میں نے اسی طرح فائن چاپ کر لیا ہے یہ میرے پاس ہے بن گوبی ون فوٹ کا بن گوبی ہے وہ بھی بارک کٹنا ہے اور ہرہ دھنیا ہے آدھی گڑی میں نے لی تھی اور اس کو بارک بارک کٹ لیا ہے تین سے چار ہری مرچے ہیں ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے ایک لیمان لیا ہے سب ہمیں لیمان جوس چاہیے اس فجہ سے یہاں میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے سابو دھنیا لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون زیرا ان دونوں کو میں نے ہلکا سا کلھارا اور اس طرح سے موٹا موٹا کوٹ لیا اس کے بعد یہاں آدھا چمچہ ہل دی لی ہے آدھا چمچہ میں نے پسی ہوئی مرچ لی ہے ون ٹی سپون چلی فلیکس لیا ہے نمک آپ اپنے حساب سے لیے سکتے ہیں چاملوں میں اگر نمک زیادہ ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈالیں ون ٹیبل سپون میں نے چھکن پورڈر لیا ہے اور یہاں مین انگریڈین سے سو جی ون فوڈ کپ میں میں نے لی ہے سو جی اور ایک آلو لیا ہے میں نے لارچ آلو تھا یہ اور اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے کچھا آلو ہے اور اس کو میں نے گریٹ کر لیا یہاں میں لوں گے سب سے پہلے ایک باؤل باؤل ہمیں اتنا بڑا لینا ہے کہ ہم ایزی لیے چامل ہمارے اس میں آج ہیں چامل ڈالنے کے بعد باقی کے ہم سارے جو ہے اپنی ویجیٹیبلز وہ ایٹ کریں گے یہ بہت ہیلڈی ہوگا بہت اچھا ہوگا بہت فائدے من ہے اس میں سارے ویجیٹیبلز بھی ہیں اور سب بہت ہی ہیلڈی ہے یہ تو آپ کے بچے کو بہت پسند آئے گا سب ویجیٹیبلز وغیرہ ایٹ کر لیا ہے میں نے یہاں پر اس کے بعد یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں سو جی سو جی ایٹ کرنے کے بعد جتنے بھی سپائسے تھے وہ ایٹ کر رہی ہوں میں لیمن میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے لیمن جوس لیمن جوس ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب ہم اس کو کون دیں گے اچھی طرح سے وہ بہت سے دبا دبا کے پریس کرنا ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بلکل اس طرح ہم اس کو گون دیں گے یہاں میں آلو ایٹ کرنا دیکھیں بھول گئی تھی یہاں پہ میں نے آلو بھی ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو گون لیا تھا یہ اس طرح سے بن گیا ہو گیا ہے اور اب میں اس کو تقریباً پندرہ سے بیسمنٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ ہماری اس میں سوجی تھی اور سوجی اچھی طرح جو ہے وہ پھول جائے تو میں اس کو پندرہ سے بیسمنٹ کے لیے رکھ دوں گی پندرہ سے بیسمنٹ ریسٹ کرنے کے بعد یہ رکھیں اس میں جو سوجی تھی وہ بھی بلکل پھول گئی ہے اور اب ہم اس کو ایک دفعہ صحیح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اپنے ہاں ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لیں گے ہاتھ کو آئل سے تھوڑا سا گریز کریں گے اور اس طرح سے ہم کباب جو ہے وہ کب مسارہ لیں گے چامل والا اپنا اور کباب جس طرح سے آپ چاہیں اس طرح سے کباب بنا لیں اس طرح سے اگر آپ آئل لگا لیں گے تو ہاتھ پہ نہیں چھپ کریں گے اس طرح ہمیں باقی کے سارے کباب بنا لوں گی یہاں آئل میں نے گرم کر لیا ہے ایک پین میں اور اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے تقریباً ایک منٹ لگے گا ایک طرف سے کباب فرائے ہونے میں کیونکہ اس میں آلو ہم نے کچھا ایٹ کیا ہے تو ایک منٹ تو ایک سائٹ پہ لگے گا جب ایک منٹ ہو جائے تو آپ اس کے بعد ہم سائٹ کو چینج کر لیں گے اسی طرح ہم دوسرا سائٹ بھی ایک منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہمارے ایک منٹ کے بعد ہم یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے سرونگ کے لیے نکال لیں گے یہ لیجے ہمارے مزیدار چامل کے کباب بہت زبردست تیار ہے یہ بہت کرسپی بنتے ہیں بہت مزے کے چائنیز کباب بنتے ہیں بہت اچھے ہیں تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کیجئے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ آپ ٹی ٹائم میں بنائیں ناشتے میں بنائیں پہاٹے کے ساتھ کھائیں بچوں کو لنچ میں دیں سب کو بہت پسند آئیں گے مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا مت بھولے گا آپ ملتے ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کلی دیجئے مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ